بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے بہت زبردست جوبز کی آنانسمنٹ کی گئی ہے اس سے پہلے آپ کو اپ کامنگ جوبز ریلیٹڈ ایک ویڈیو بنا کر اس میں تمام ڈیٹیلز دی گئی تھیں انہی میں سے ایک دپارٹمنٹ کی جوبز کی آنانسمنٹ کی گئی ہے اس ویڈیو میں آپ سے تمام ڈیٹیلز شیئر کریں گے اگر آپ مٹرسٹڈ ہیں تو آپ نے ویڈیو کو غور سے دیکھنا اور اسے بلکل بھی سکپ نہیں کرنا ہے سو سب سے پہلے ہم لوگ آ جائیں گے گوگل پر اور وہاں پہ کچھ اس طرح سے ٹائپ کریں گے جو بائز ہو اس کے بعد سرچ بٹن پہ کلک کریں گے تو یہ فرس لنک جو آپ کو شو ہو گئے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے تو جو ویب سائٹ ہے آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے اوپن ہو جائے گی آپ نے اسے تھوڑا سا سکرول کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو یہ فرس پوست نظر آئے گی منسٹری آف ڈیفنس آئی آس آئی جو آبز ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو آپ نے اس پوست پہ کلک کرنا ہے تو جو پوست ہے آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے اوپن ہو جائے گی تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کرنے پر یہاں پہ آپ کو اس کے تمام جو ہے ڈیٹیلز آئیڈز بھیل جائیں گے اس کے علاوے اس میں اپلائے کرنے کی جو آخری تاریہ ہے وہ ہے پانچ ستمبر دو ہزار بائیس اپلائے پروسیجر اس کا آن لائن ہے نیچے آپ کو اس کے تین پیجز پر مشتمل آپ کا ایک ایڈبرٹائزمنٹ آئیلیبل ہے اگر اس کے ایڈبرٹائزمنٹ کی بات کریں تو یہاں پر فرس جوب آپ کے پاس ہے اسسسٹن ڈائریکٹری کی جوب ہے گریڈ سیونٹین ہے اس کا بائیس سے پینتیس سال ایج لیمٹ آپ کو بتا دی گئی ہے اور اس کے علاوہ اس کی ٹوٹل جو سیڈز ہیں وہ چھبیس ہیں اور آپ کو کوٹا بھی ڈیوائٹ کر کے بتا دیا گیا ہے ویورز آپ کو بتا دے چلیں کہ یہ ٹوٹل جوپس تین سو چالیس ہیں تین سو چالیس ٹوٹل ویکنسیز ہیں جن کو اس طرح سے ڈیویزن کر کے ایڈبرٹائزمنٹ کے اندر آپ کو بتا دیا گیا ہے نیکس آپ کے پاس ٹرافک اینیلسٹ کی جوب ہے گراجویشن بی اے بی ایس بی بی اے اور بی کم والے بھی اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اور فرس ڈیویزن کے ساتھ اس میں ایج لیمنٹ بتائی گئی ہے بیس سے تین سال تین اس کی ٹوٹل ویکنسیز ہیں پنجاب سندر کے پی کے سے آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے سب ڈیویزنل آفیسر بی ٹیک سیویل ٹیکنالوجی کے اندر بی ٹیک والے اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے لیوہ فائی ویئرز کا ایکسپیرنس آپ کو ریکوائرڈ ہے بیس سے تین سال ایج لیمنٹ ہے پنجاب سے اس میں آپ اپلائے کر سکتے ہیں نیکسٹ آ جاتا ہے چارج نرس کی جو اب ہے گریڈ سولہ ہیں اس میں جو ہے آپ کو ایڈوکیشنل کالیفیکیشن بھی یہاں پر بتا دی گئی ہے ون ایر آپ کا جو ہے سرٹیفیکیٹ یا کورس ہونا چاہیے نرسنگ کے اندر اور اس کے لیوہ بیس سے تین سال اس میں ایج لیمنٹ بتائی گئی ہے چھے فیکنسیز ہیں ٹوٹل لگتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس اسیسٹنٹ کی جو اب گریڈ پندرہ کی جو اب ہے گریجویشن والے بی اے بی ایس سی بی کوم بی بی والے اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اس میں ٹائپنگ سپیڈ ریکوائیڈ ہے آپ کو ترٹی ورڈز پر منٹ کمپیوٹر لیٹریٹ مطلب آپ کو کمپیوٹر کی نو ہاؤ ہونی چاہیے اور چھے ہفتوں کا کم از کم بیسک آئیچی کورس آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کے لیوہ اس میں ایج لیمٹ آپ کو اٹھارہ سے تینتیس سال دی گئی ہے ٹوٹل دس ویکنسیز ہیں نیکسٹ آ جاتی ہیں سب انسپیکٹر کی جو اب گریڈ چودہ ہے اس کا گریڈ پورٹین ہے اور اس میں گریجویشن آپ کو چاہیے ایمام سیکنڈ ڈیویجن کے ساتھ اٹھارہ سے تیس سال اس میں ایج لیمٹ بتائی گئی ہے اس کی ٹوٹل ویکنسیز آپ کے پاس سیونٹی سیکس ہیں اس کے علاوہ کوٹا بیس ڈیویجن آپ کو کر کے دی گئی ہے نیکسٹ ہمارے پاس سب انسپیکٹر سیکیورٹی سب انسپیکٹر کی جو اب گریجویشن اس کے لیے آپ کو چاہیے اور اس کے علاوہ اٹھارہ سے تیس سال ایج لیمٹ بتائی گئی ہے ٹوٹل سات ویکنسیز ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے ٹرافک انیلسٹ کی جو اب گریڈ پورٹین ہے اس کا اس کے لیے بھی آپ کو گریجویشن چاہیے اس کے علاوہ اٹھارہ سے تیس سال ایج لیمٹ ٹوٹل نو ویکنسیز ہیں آپ کے پاس نیکسٹ ہمارے پاس آجاتی ہے سب انجینئر کی جو اس میں بی ٹیک آپ کو چاہیے اس کے علاوہ اٹھارہ سے تیس سال ایج لیمٹ ہے اور پنجاب والے اس میں اپلائے کر سکتے ہیں سب ڈیویجنل آفیسر کی جو ہے اس کے علاوہ دو سال کا جو ہے آپ کو ریلیونٹ پریکٹیکل ایکسپیرینس ریکوائیڈ ہے دو ویکنسیز ہیں اس میں پنجاب اور کے پی کے والے اس میں اپلائے کر سکتے ہیں ٹیکنیشن کی جو ہے گریڈ پورٹین ہے اس کا ڈی اے اور اس کے علاوہ پانچ سال کا آپ کو پریکٹیکل ایکسپیرینس چاہیے ریلیونٹ پرین کے در یا پھر آپ کے پاس میٹرکیلیشن ہونا چاہیے ٹوٹل اس کی ویکنسیز دس ہیں اوپن میریٹ پنجاب سندھ اور سندھ آپ کی ایج لیمٹ ریکوائیڈ ہے ٹوٹل ویکنسیز پانچ ہے پنجاب سندھ اور کے بی کے سے آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں سپروائزر کی نیکس جو ہے گریڈ الیون ہے اس کا نیکسٹ آ جاتی ہے سب انجینئر کی جو آپ ڈی ای والے اس میں اپلائے کر سکتے ہیں ٹوٹل سے تیس سال ایج لیمٹ ہے اور پنجاب سے اپلائے کر سکتے ہیں کیورٹی اسسٹنٹ سب انسپیکٹر گریڈ نو اس کیشنل ریکوائیڈمنٹ چاہیے وہ ہے گریجویشن چودہ سالہ تعلیم آپ کے پاس ہونی چاہیے اٹھارہ سے تیس سال ایج لیمٹ ہے اور اس میں ٹوٹل آپ کے پاس فورٹین ویکنسیز ہیں کوٹا آپ کو ڈیوائیڈ کر کے بتا دیا گیا ہے اس کے علاوہ نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتے ہیں جو کہ کافی بڑی تعداد میں ہے لور ڈیویجنل کلک کی جو اس کے لیے آپ کو ریکوائیڈ کرنا آنا چاہیے اٹھارہ سے تیس سال ایج لیمٹ ٹوٹل ویکنسیز پچاس نیکسٹ آ جاتے ہیں آپریٹر سپیشل کی جو انٹر میڈیٹ آپ کو ریکوائیڈ ہے اور باقی ایجوگیشن ریکوائیڈمنٹ بھی آپ کو بتا دی گئی ہے اٹھارہ سے تیس سال ایج لیمٹ ٹوٹل ویکنسیز اس میں آپ کو بتیس دی گئی ہیں کوٹا بھی ڈیوائیڈ کر کے بتا دی گئے ہیں میریٹ پنجاب سن کے پی کے اور بلوچستان اور فارٹہ والے اس میں اپلائے کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے ٹیکنیکل مونیٹرنگ سٹاف کی جو آپ گریڈ نو ہے اس کا گراجویشن یعنی بی ای بی کوم بی ای سی والے اس میں اپلائے کر سکتے ہیں منیموم سیکنڈ ڈیویژن کے ساتھ اور کیورٹی سپروبائزر کی جو آپ ہے گریڈ سیون ہے اس کا انٹر میڈیٹ والے اس میں اپلائے کر سکتے ہیں سیکنڈ ڈیویژن کے ساتھ اٹھارہ سے تیس سال ایج لیمیٹ ہے اور بائس ٹوٹل ویکنسیز ہیں یہاں پر اوپن میریٹ پنجاب سن کے پی کے اور بلوچستان اور ایک سپارٹہ والے اس میں اپلائے اسی لی کر سکتے ہیں لیڈی ریسپشنیسٹ کی جوب ہے گریڈ سیون ہے اس کا انٹر میڈیٹ کم از کم ہونا چاہیے انگلیش لکھنے کی اور انگلیش بولنے کی فلونٹلی صلاحیت ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ کمپیٹر کی نو ہاؤ ہونی چاہیے سائٹ سوپروائزر کی جوب ہے ڈی اے ای سیویل آپ کو ریکوائیڈ ہے اٹھارہ سے تیس سال ایج لیمیٹ ہے سن سے آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں وائر مین گریڈ چاہیے کی جوب ہے میٹرک کے ساتھ اس میں آپ اپلائے کر سکتے ہیں پانچ سال کا آپ کے پاس پریکٹیکل ریلیونٹ ایکسپریئنس ہونا چاہیے سپیشل سٹاف کی جوب ہے گریڈ فائیف ہے اس کا انٹر میڈیٹ آپ کو ریکوائیڈ ہے اٹھارہ سے تیس سال ایج لیمیٹ ہے ڈرائیور کی جوب ہیں پرائیمری پاس ہونا چاہیے اس کے علاوہ ویلیڈ جو ہے آپ کے پاس ایل ٹی وی ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے اور آپ کو جو ٹریفک کی رولز اور ریگولیشنز آپ کو اسے اویرنیس ہونی چاہیے آپ کو معلوم ہونے چاہیے اٹھارہ سے پینتھر سال ایج لیمیٹ ہے ٹوٹل ویکنسیز آپ کے پاس تیرہ ہیں نیکسٹ آ جاتی ہے نائب کاسیت کی جوب گریڈ ون ہے اس کا میٹرک آپ کے پاس ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس ویلیڈ ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے اٹھارہ سے تیس سال ایج لیمیٹ ہے چودہ ویکنسیز ہے ٹوٹل لازکر کی جوب ہے گریڈ ون ہے پرائیمری پاس ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ اٹھارہ سے تیس سال ایج لیمیٹ ہے تین ویکنسیز ہیں آپ کے پاس ٹوٹل مالی کی جوب ہے گریڈ ون ہے اس کا میٹرک ریکوائرڈ ہے میریموم دو سال کا تجربہ چاہیے اٹھارہ سے تیس سال ایج لیمیٹ کوک کی جوب ہے میس ویٹر کی جوب ہے اور اس کے علاوہ سینیٹری برکر کی جوب ہے ان کی بھی ایجوکیشنل ریکوائرمنٹ آپ کو بتا دی گئی ہیں سیم ایج لیمیٹ اٹھارہ سے تیس سال نیکسٹ ہم آ جاتے ہیں کہ اس میں جتنی بھی امپورٹن ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ کو یہاں پہ منشن کر دی گئی ہیں آپ ایڈبٹائزمنٹ سے ریڈاؤٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں اپلائے کرنے کی آخری تاریخ آپ سے شیئر کی گئی ہے پانچ ستمبر دو ہسار بائیس پیر کے دن اس کے علاوہ اس میں اپلائے کرنے کی اگر بات کریں تو یہ تھوڑا سا ٹریکی ہے آپ کو یہاں پہ اس کو سمجھنا پڑے گا گریڈ ستران کی جو جوب ہے اس کے لیے آپ کو اپلیکیشن فی چودہ سدھ بتائی گئی ہے اور اس کے علاوہ گریڈ ساتھ سے لے کر گریڈ سولہ تاکہ آپ کو جو اپلیکیشن فی ہے وہ ساڑھے آٹھ سو بتائی گئی ہے اور اس کے علاوہ گریڈ ون سے لے کر گریڈ چھے تاکہ اس کے علاوہ یہاں پر ایک میتھڈ بتایا گیا ہے اپلائے کس طرح سے کرنا ہے فردر آپ کے ساتھ ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا کر بھی شیئر کریں گے یہاں پر آپ کو گروپس دیے گئے ہیں جوبز کے سیریل نمبر آپ کو فر ایکزامپل یہاں پہ دیا گیا ہے سیریل نمبر 2, 8 اور 19 دوسرا گروپ ہے سیریل نمبر 6, 7 اور 16 اور تیسرا گروپ ہے سیریل نمبر 11, 13, 14 اور چوتھا گروپ ہے سیریل نمبر 12, 17, 18 اور 21 اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اگر آپ یہ جو گروپنگ کی گئی ہے سیریل نمبر کی اکارڈنگ تو یہ جو سیریل نمبر دیے گئے ہیں یہ جو بھی جو بھی جو بھی دیا گئے ہیں اس ایک گروپ میں سے آپ کو اسی دو جو بھی جو بھی جو بھی ایک سنگل فی پہ آپ اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے کرنا چاہتے ہیں اور آپ ان تینوں میں سے بھی کسی جو بھی اپلائے کرنا چاہتے ہیں سترہ، اٹھارہ اور اکیس میں سے بھی تو آپ دو جو بھی سنگل فی اس کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں بہرحال اس سے ریلیٹڈ ڈیٹیل ویڈیو ایک آپ بنا کر آپ سے تمام ڈیٹیل شیئر کریں گے اس میں اپلائے پروسس آن لائن ہے اس کے علاوہ اس میں